توبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ خبول کر لیتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حدیث گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا بن جاتا ہے کہ اس نے جیسے کوئی گناہی نہ کیا ہو لیکن توبہ کی تین شاہد ہیں اگر وہ کسی گناہ میں انوالو ہے تو فوری توبہ اس کو تر کر دے دوسری چیز جو کچھ اس نے کیا اس پہ دل میں شرمندہ بھی ہو اور تیسی چیز مسمم ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا اگر اس نے تینے شرائط پوری کری ہیں تو اس نے توبہ کری ہے ورنہ توبہ یوں یوں کر کے کرنے والے بھی بہت ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جن کا بہت روب اور دب دبا وہ کرتا تھا وہ مدینہ کی گلیوں میں تشریف لے کے جا رہے تھے اس سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا جس کی بغل میں شراب کی گوتر تھی تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سامنے سارے تو وہ ٹر گیا اور بچنے کی بنجائش تھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا اے نوجوان کی تمہاری بغل میں کیا ہے اب وہ بھس جگہ تھا وہ بتانا چاہتا نہیں تھا لیکن اس نے دل میں اپنے اپر رب کو بکارا کہ پروردگار اگر آپ نے اس وقت عمر کے سامنے میری شراب رگ لی تو میں آپ سے فاضح کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایک کام کبھی نہیں کروں گا اور اس نے واقع سچی دل سے بکارا تھا رب نے اس کی سن لیا اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ یا امیر المومینین اس میں تو سرکہ ہے تو انہوں نے کہا لاؤ دکھاؤ جب انہوں نے دیکھا تو واقع سرکہ لاؤ لاؤ دکھاؤ